بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 11 کلاس فیزکس چپٹ نمبر 7 اور بچوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیز کے بارے میں بچوں فیز کیا ہوتا ہے فیز کانسٹنٹ کیا ہوتا ہے فیز ڈیفرنس کیا ہوتا ہے یہ تین مین پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں یہ بیسک کنسپٹس میں آتے ہیں اور اسی کی بیس کے اوپر آپ آنے والے بہت سارے کانسپٹس کو سیکھیں گے اس لیے بچوں اس کو بہت اچھے سمجھنا ہے ایک ایک پوائنٹ ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کروں گا تاکہ آپ کا کانسپٹ پکا بنے اوکی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بچوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فیز کی فیز ہے کیا بچوں فیز ایک اینگل ہے کونسا اینگل ہے ایک ایسا اینگل جو ہمیں help out کرتا ہے ایک بوڈی جو سیمپل ہارمونک موشن پرفارم کر رہی ہے اس کا مینگنیٹوڈ آف ڈسپٹس میں فائنٹ کرنے کے لیے نمبر ٹو اس کی ڈائریکشن فائنٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کو ہم یوں define کرتے ہیں دا اینگل تھیٹا ایس ایکل ٹو اومیگا ٹی وچ سپیسیفائز دا ڈسپٹس میںٹ ایس ویل از ڈائریکشن آف پوائنٹ ایکسیٹوٹنگ سیمپل ہارمونک موشن is called phase تو phase ایک angle ہے بچو جو ہمیں help out کرتا ہے ایک body جو کہ simple harmonic motion perform کر رہی ہے اس کے displacement کا magnitude find کرنے کے لیے اور اس کی direction کیا ہے displacement کی اس کی value find کرنے کے لیے تو یہ دو چیزیں ہمیں face سے پتا چلتے ہیں اچھا اب بچو آپ نے اس سے پہلے پڑھ رکھا ہے اسی chapter کے اندر uniform circular motion and simple harmonic motion کے درمیان ایک relation اور وہاں پر آپ نے ایک example سیکھی تھی کہ ایک ball جو کہ circular motion perform کر رہی ہے اگر ہم اس کے اوپر top سے ایک light پھینکتے ہیں تو اس کا سایا اس کا image کہہ لیں اس کی projection کہہ لیں وہ زمین کے اوپر ایسے ایسے oscillate کرتی ہے کیسے جب یہ اس position کے اوپر ہے یہ سایا ادھر ہوگا یہ ball یہاں آئے تو سایا یہاں shift ہو گیا ball یہاں پہ یہاں پہ اسی طرح گھومتے ہوئے ball یہاں سے یوں آتی ہے اور یہ ادھر آجاتا ہے پھر ball یوں جاتی ہے یہ ادھر آجاتا ہے پھر یہ ball یوں آتی ہے یہ ادھر آجاتا ہے تو ball ایسے ایسے گھومتی رہتی ہے اور اس کا سایا اس کی projection نیچے oscillate کرتا رہتا ہے اور اس کا جو displacement of form کرنے کے لیے جو آپ نے mathematical relation بنایا تھا وہ mathematical relation کیا تھا وہ تھا بچو آپ کے پاس x is equal to x not cause of theta ٹھیک ہے اب اس میں یہ جو angle theta ہے نا یہ ہے ہمارا phase اس کے ہم بات کریں گے یہ ہمیں help out کرے گا کہ ہم کسی بھی point کے پر body کا instantaneous displacement نکال پائیں گے اوکے اب اس ایکویجن کو تین طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں میں بتاتا ہوں کیسے دیکھو آپ نے s is equal to vt linear velocity کا فرامولہ پڑھا ہے اسی طرح سے اس کو angular form میں لکھئے s کے displacement اور angular displacement کو theta سے show کرتے ہیں angular velocity کو omega سے show کرتے ہیں اور time اسی طرح سے رہے گا t so theta is equal to omega t ہوتا ہے تو یہاں پہ جسٹ آپ نے اس کی value put کر دی omega t اس کے علاوہ ایک اور useful expression کرتے ہیں جب آپ اس کی waveform ڈراغ کریں گے تو وہاں پر آپ ایک اور modification کرتے ہیں دیکھو آپ کو یاد ہوگا angular velocity کیا ہوتی ہے omega is equal to theta by t angular displacement by time right اب اب جس کی جو theta کی value وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے ہم suppose کر لیتے ہیں بچوں کہ وہ value ہے 2 pi کہ body ایک cycle مکمل کر رہی ہے تو ایک cycle مکمل کرے گی تو پھر اس کا angle ہوگا 2 pi تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب ایک cycle complete ہوتا ہے تو اس کے time اس میں جیتنا لگتا ہے اس کو ہم time period کہتے ہیں یا ایک wave مکمل ہونے کا یا ایک cycle complete ہونے کا time اس کو ہم بولتے ہیں time period جس کو capital T سے denote کرتے ہیں تو ہم نے suppose کی کہ اگر theta کے value 2 pi ہو جائے کچھ بھی ہو سکتی ہے ہم 2 pi لے لیتے ہیں تو پھر time کتنا ہوگا وہ capital T کے برابر 2 pi میں ایک چکر مکمل ہوتا ہے اور ایک چکر مکمل ہونے کا وقت کیا کہہ لاتا ہے time period capital T تو آپ کی بار کیا کیا ہے یہ 2 pi by capital T کو آپ نے omega کی جگہ پر پوٹ کر دیا تو یہ آگیا آپ کے پاس third and very useful expression آگیا اب ذرا دیکھ لیتیں کیا واقعی ہی کہ جب simple harmonic motion ایک body perform کر رہی ہے angle کی help سے کچھ displacement میں change آتا ہے یا angle کی help سے ہم displacement find کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کیا ہم direction find کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے وہ آپ کو سکھاتا ہوں ٹھیک ہے چلیے بچوں یہ آگے جیے ہمارے پاس ایک circle اور circle کے اندر میں چلیں پہلے x axis y axis draw کرتا ہوں یہ آگیا میرا y axis یہ آگیا میرے پاس x axis اور جو body پڑی ہوئی ہے وہ ماں لیجیے اس وقت اس position کے اوپر ہے یہاں پر تو اب اس کی جو projection ہے وہ اس نے oscillate کرنا ہے vibrate کرنا ہے تو projection کہاں سے کہاں یہ ان دو پانچ کے درمین ایک یہ extreme ایک یہ extreme اور یہ mean اسی لین کے اوپر وہ oscillate کرے گی vibrate کرے گی right اچھا جی اب دیکھو بچوں یہ ہے اس کی mean position okay جب body اس position پا رہا ہے اس کا angle theta کتنا ہے یہاں پر 0 degree تو اس وقت اس کا image بنے گا یہاں پر اس position کے اوپر تو mean position سے displacement کتنا ہے اتنا displacement mean position سے ہے نا تو theta کی help سے آپ کو پتا چل گیا اب اگر آپ اس angle کو بڑھاتے ہو 45 تک یہ اس کے قریب قریب لے جاتے ہو تو آپ کی بار projection یہاں سے سیدھا perpendicular نیچے draw کریں گے اس point پر میں چلیں draw کر دیتا ہوں ایسے dotted line سے یوں ٹھیک ہے یہ کچھ angle بنایا تھا theta تو یہ اتنا displacement ہوگا اور angle بڑھایا ہے یہاں پر اتنا کر لیں تو یہاں سے سیدھا perpendicular draw کر لو بچوں ادھر نیچے کو تو آپ کو displacement ملے گا ایسا تو دیکھو theta سے displacement control ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی theta کی value اگر ہم ان equation میں put کر لیں تو ہمیں displacement کی value آسانی سے مل جاتی ہے اگر یہ سیدھا ایسے اس کے اوپر آجے گا اس طرح سے تو آپ کا displacement جو ہوگا mean position سے 0 ہو جائے گا اسی طرح سے reverse traction میں یہاں displacement جس کو آپ x کہہ سکتے یہ minus x اور چلتے چلتے جب یہ اس position پر آئے گا تو یہاں سے maximum amplitude کے برابر آجے گا x کا تو theta سے displacement control ہوتا ہے تو اسی theta کی value کو جب ہم یہاں پر put کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر displacement کی value مل جاتی ہے کرتا ہوں تو 0 پہ کیا ہوتا 1 1 multiply by x not تو x value مل جاتی ہے میں کر کے بتا دیتا ہوں دیکھو بچو x is equal to x not cause of theta کر لیں چلیں theta value 0 ہے x is equal to x not cause of 0 degree cause 0 پہ 1 ہوتا ہے x کی value کیا مل گی کر رہی ہے اس کا intense displacement بتا دیتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے direction کی اس کو مٹا دیتے ہیں ایسے direction کی بات کر لیتے دیکھو جب اس angle ہے 0 آپ آپ کو پتا یہاں سے گھوم کیس نے یہاں تک یوں آنے یہاں پر تھا angle 0 یہاں پر تھا angle pi 2 تو 0 سے جب یہ pi 2 کے اوپر آئے گا ایسے تو کیا گھو اس کی projection یہاں سے move کر کے ادھر کو آئے گی نا تو 0 degree سے pi 2 تک direction ہوگی towards the mean position direction پتا چل گئی ہمیں پھر یہاں سے گھومتا ہوا جب یہ اس position کے اوپر by 2 سے لے pi تک یہ body move کر away from the mean position اور extreme position کی طرف جائے گی at the negative x axis پھر اس کی پھر 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 نیچے آئے رہا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے چیز ٹھیک ہے پھر کی direction آسانی سے فائند کر لیں گے ٹھیک یہاں سے لے 3 pi by 2 سے لے 2 pi x complete ہوتا ہے پھر یہ move کرے گی اس طرف کو تو اس کی projection اس طرف کو shift ہو جائے گی تو یہ body جائے گی اس direction کے اندر رائی this تو یہ mean position سے away move کر رہی ہے اور extreme position کی طرف جا رہی ہے on the positive x axis direction بھی نکال لی displacement بھی نکال لیا تو یہ تو بتایا تھا میں آپ کو phase کیا ہوتا ہے phase angle which specifies the displacement as well as direction of the point executing the simple harmonic motion یہ circular motion تھی اس کی projection simple harmonic motion execute کرتی ہے اس کی help سے ہم نے کیا angle بتا دیں اگر میں بولتا ہوں کہ اس کی value let's suppose 30 degree ہے 30 کھان سے 0 سے لے پائے 2 کدر مہین یہ body ادھر کو shift ہو رہی ہے direction of motion ادھر کو ہے نا body چلیں projection کہلیں آپ کی مرضی اچھا اب اس کے بعد ہم نے کیا بات کرنی ہے جی phase constant کی بچ ہمیشہ ہمیں ایسا نہیں ملے گا case کہ body جس طرح یہاں پر 0 سے move کرنا start ہوئی کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ body 0 سے move نہیں کرے گی بلکہ پہلے سے کچھ angle sweep کیا ہوگا یہ circular path آجاتا ہے یہ x axis y axis اب کی body ہے جب ہم نے پہلے سے کچھ angle sweep کی تھی x axis یہ ہوتا ہمارا constant phase یہ constant phase کہ ہمارے پاس constant phase tells us how displaced a wave is from our mean position یہ ہمارے پاس کیا ہے اس وقت جو ہے وہ mean position سے کتنا displaced ہے ٹھیک ہے تو یہ بتا دیتا ہمیں phase ٹھیک ہو گیا اچھا اگر ہم angle wise دیکھیں تو یہ positive x axis ہے یہ کتنا displace ہو ہوا ہے کتنا angle sweep کر رہے اب یاد رکھیں جب time start نہیں ہوا t is equal to zero ہے اگر body نے پہلے سے کچھ angle sweep کر رکھ ہوا ہے یہ پہلے سے sweep کیا ہوا ہے zero سے start نہیں کر رہی is circular path move کر نا is zero degree سے پہلے سے angle theta 5 بنا کے 5 کر دیں گے اگر omega t ہے to omega t کے ساتھ 5 کر دیں گے اور اگر 2 pi by t multiply by small t ہے تو اس کے ساتھ بھی پھر 180 سے start کر نا یہ 3 ہمارے پاس phase constant 0 degree 90 degree 180 degree 1 by discuss کر گے وے فرم کس طرح سے بنی وہ آپ کو سکھائیں گے چلیئے discuss کرتے ہم اب اچھو یہاں پر دیکھا جائیں تو ایک پہلے سے یہ یہ بنا کے رکھیں یہ diagram یہ ہمارے پہلے diagram ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت body 0 degree angle start نہیں ہوا 0 degree angle phi equal to 0 degree اس کا جو ہے ہم یہاں پہ graph کرنے کس طرح سے graph کریں گے اس کا دیکھ گا initially جب time ہے جی آپ کے پاس 0 t کیا ہے 0 right تو اس کا displacement کتنا ہوگا displacement کی equation ہم یہ ھولی استعمال کریں گے اس پاس x is equal to x not cos 2 pi by capital t multiple by small t plus phi یہ وقت آپ استعمال کریں گے جب t ہوگا ہمارے پاس 0 تو اس respect سے x is equal to x not رہے گا اور cos of 2 t by t multiply by t kia put کروگے 0 put کروگے plus phase kitna یہ 0 ہے تو آپ کو value ملے گی زیرا غور سے سنا 0 0 plus 0 0 0 0 0 0 0 1 تو آپ کو value x not into 1 جو کے برابر x not کے تو پتہ چلا جب time start نہیں ہوا 0 جو ہے ٹھیک ہے اگر phase difference 0 ہے تو اس case کے اندر آپ maximum amplitude ملے x not کے برابر ٹھیک ہے تو یہ graph بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ maximum amplitude ہے x not کے برابر اس کے اوپر ہم ایک ایسے point drag کر لیں گے ایدھر point بنا دی اچھا ڈی اس کے بعد پھر ہم second time جو ہم یہ کر لیتے کہ ہم ہمارے پاس time period ہے time period 1 fourth ہے time 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 period 1 by 4 part ٹھیک اگر اتنا time time گزرے گا تو پھر کیا ہوگا displacement x is equal to x not cause of 2 pi by t multiply by t کی جگہ کہ لکھے گیا t by 4 time period کا 4 ایسا گزر چکا ہے plus phase difference کتنا ہے 0 تو आप 4 होتا pi by 2 ٹھیک ہمارے پاس t yani time period का आदा गुदर चुक है यह body यह से यह तक आई time period का 1 fourth part गुदर गया यह तक आई हमारे पास time half हो गया ठीक है इतना time period था half पास हो चुक है t by 2 अब क्या होगा x is equal to x not cos 2 pi capital t multiply by time की जगा पर क्या लिख लिख होगे आप t by 2 प्लस phase कितना phase angle या constant phase कितना 0 अब 2 2 से कट गया t से कट गया क्या to minus x not ठीक तो आप देखो जब हमारे पास ये t by 2 time गुदर चुका है तो अब आप क्या मिलेगी value minus x not मिलेगी ओक t by 2 time के उपर उसके बाद चलते चलते जब आप चलेंगे next t is equals to 3 t by 4 3 t by 4 तो फिर क्या होगा x is equal to x not मिलेगा और यहां पर आएगा cos यहां गए 2 pi by capital T यहां जो small t था उसकी जगा पर क्या पूट करेंगे 3 t by 4 3 t by 4 और plus phase कितना है जी आफ phase constant कितना 0 तो अब देखो ज़रा बच्चो यह t तो इस t से कट गया 2 1 दा 2 और यह 2 2 2 दा 4 अब क्या होगा हमारे पास 3 बचा 3 pi 2 2 ठीके 3 pi 2 पे अगर आप 270 पे cause को चेक करेंगे तो cause आपको फिर 0 मिलेगा चेक करें 3 pi 2 के अपर cause क्या होता यह 270 degree का एंगल बनता है 0 होता इसके उपर एक नाट पूरा time period के बराबर time गुदर चुका इसको अब displacement कितना होगा x is equal to x not cause of 2 pi back capital T multiply by यहाँ T की जगा पर complete T लिखिए plus 5 जो हमारे पास constant phase 0 है पहले case के 1 मिले ठीक है तो x not into 1 is equal to x not तो body जो है फिर हमारे पास x not position पर चले जब हमारे पास 2 pi 2 pi के लिख दिया मैंने यहाँपर T लिखेंगे T time तो इस सुरत में body इस तरह से जब हमारे पास यह जो phase है वो 90 degree का हो तो फिर क्या situation आईगी अब मैं इस 0 की जग़ा के उपर थोड़ा सा phase में चेंज दाता जाऊँगा उसके बाद फिर आप पास कितना फेस constant 90 degree है अब क्या होगा अब मैं यहाँ पर इधर 90 90 पुट कर देता हूँ बलकि इस 9 लिख देता 90 और इसके साथ 90 लिख देता हूँ इसके 90 इसके 90 इसके 90 ठीक है सब 90 लिख दिया और यहाँ वाले जो रिजल्ट है वो चेंड होगे तब मैं आपको बता दूप कि वो रिजल्ट क्या आएंगे ओके तो बच्चो देखो अब time save करने के लिए यह वाला केहत है यह देखे यह अब start इस position से होगा ठीक अभी t is equal to 0 यह जिरो पर नहीं है यह अलरी इसने कुछ angle sweep किया 90 यह हमारा phase constant है ठीक अच्चा अब phase constant की value 90 जब time 0 है ठीक तो इस t की जगा पे आप 0 put किया phase constant कितना 90 तो इसको multiply किया यह बन गया 0 ठीक अब 0 plus 90 कितना होता 90 ठीक यह देखो 0 को इससे multiply किया 0 पूरा 0 हो गया क्या 90 Cos 90 पे क्या होता 0 तो यह आपको मिले गी value X 0 इन्टू 0 यह X पूरे कि जीरो आया तो आपको value मिले 0 इसी तरह से यहा पर देखिए यह चाटिंग कि T से कट था था ठीक है यहाँ पर बच्चा था हमरे पस pi by 2 pi by 2 pi 2 का 90 degree 90 plus 90 180 तो cos 180 पे कितना होता minus 1 X 0 इसी था बच्चो अगर यहाँ अगर हम देखे तो यह 2 2 से कट था T से क्या बचा पाई pi 180 के बराबर है तो pi plus 90 ठीक है यह बन जाता 270 cos 270 पे कितना होता cos 270 पे 0 होता है X 0 is equal to 0 हो थीक इसी तरह से 3 T by 4 time के गुजरने के बाद 2 3 pi by 2 270 डिग्री है न और उसके साथ 90 एड़ करें 360 पूर हो जागा तो 360 पे पिर आपको क्या मिलेगी वैल्यू मिलती है आपको 1 तो यह मिल जागा X not positive ठीक उसके बाद पिर देखो लास्ट में जब हमारे पस T बराबर है यहाँ पर T की जगा पे हमने T पुट किया T से कट गया 2 pi कितना होता 360 ठीक एक साइगल कम्लिट हो गया उसके बाद 90 उसमे इसको जब हमने बनाना है तो मैं इसको एक और कलर से ड्रा करता हूँ ताक कि आपको समझ में आए देखे जो सेकंड वाली हमारे पास वे फाम है जब हमारे पास टाइम T 0 था इसका क्या मिला हमें जी वैल्यू X की वैल्यू क्या मिली 0 ठीके जब यह 0 है तो X मिली यहां पर पॉंट बनेगा अच्छा फिर T बाइ 4 यहने टाइम प्रिट 24 है गुद्रा तो X की वैल्यू की वैल्यू 0 तो यहां पर यह T बाइ 2 तो दिस्प्रस्मेंट की वैल्यू क्या मिलगी हमें बच्चो 0 मिल गए इसी तरह से फिर T इसकी क्या वैल्यू मिली हमे X नाट यहनि maximum amplitude तो maximum amplitude दो चुका है तो अगेन क्या मिलेगा आपको result 0 तो T के वप result मिला आपको यह 0 तो अब जरा देखिए इसकी waveform कैसी बनेगी आपके पास waveform कुछ इस तरह से बनेगी यह ऐसे और यहां से यह waveform आपको मिली इस तरह से तो देखो वैसे कि वैसी waveform मैंने यहां पर बनाई हुई ठीक है यह यह देख सकते आप यहां से इस तरह से अब लास्ट केस है हमारे पास उसमे फेस कितना हमारे वैस 180 बच्चो बिल्कुल सेम टू सेम इसी process के साथ आपने आड़ करते हुए यहां पर इसकी वैल्यू फाइ की जगा वैल्यू क्या पुट कर दे नहीं आपने 180 क्यूंकि इसने आलरी एक एक पुट रोगा वीडियो लंबी होजेगी इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से इसको explain कर दिया आपको अच्छा बच्चो उसके बाद हम बात करते हैं जी phase difference की अब मान लीजे जैसे यह दो है ना body एक body यहां से start कर रही है दूसरी body यहां से start कर रही है यह दोनों की इस तरह की हमारे पास wave form बनेगी दोनों को collectively आपने इस तरह दिशोग कर दिया इनके द्रमें एंगल का कितना difference है एक 0 से start कर रही है ठीक है इसका जो हमारे पास constant phase कितना है इसका constant phase कितना है 90 degree तो इन दोनों का जो फरक है ना 0 और 90 के द्रमें कितना difference है 90 का तो यह जो दो wave हम हमारे पास आएंगे इनके द्रमें में भी जो phase difference होता है उसको बोलते है यह 90 degree out of phase है ठीक है इन में phase difference कितना है 90 degree का phase difference है सही है और इसी तरह से अगर मैं यह वाली wave भी इसको पर directly draw करता हूँ चले एक मैं और color का इस्तमाल कर लेता हूँ यहां पर यह wave जो है वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगी यह ऐसे ठीक है और यहां से यह ऐसे ठीक अब यह वाली जो wave है यह blue वाली और जो black वाली यह कहलाती है 180 out of phase पता है क्यों 180 out of phase कहलाती है क्यूंकि इसका initial phase जो था वु कितना था 0 degree इसका initial phase कितना था 180 degree है ना तो इन दोनों के difference कतना का 180 degree का तो यहां पर इसको और इसको मैं बोलूँगा कि यह दोनो 180 out of phase हैं अगर इसकी और इसकी बात करें तो यह 90 degree out of phase है क्यूंकि इनके initial angle में یا initial phase کے اندر جو difference ہے وہ 90 degree ہے جو initial phase میں difference ہوگا وہ ہی ہمارا جو ہے وہ phase difference کہلاتا ہے ٹھیک ہے بچوں اس طرح سے یہ تمام جو points تھے ہم نے آج clear کر لیے phase difference کیا ہوتا ہے phase constant کیا ہوتا ہے phase کیا ہوتا ہے اگر پھر بھی کوئی confusion ہے یا کوئی کسی کسیم کا کوئی problem ہے تو comment section کے اندر آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ